موسیقی اس موقع پر لہور ہائی کورٹ کے باہر لیگی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی حمزہ شہباز عبوری زمانت میں توصیح کیلئے عدالت پہنچے تو کارکنان نے ان کی گاڑی کو گھیل لیا اور نارے بازی کی لہور ہائی کورٹ کے دو رکلی محشے حمزہ شہباز کی زمانت میں توصیح کی درخواستوں پر سمات کی تو نیب نے ایڈیشنر پروسیکیوٹر جورنل جہانزے بھروانہ نے موقف اپنایا کہ حمزہ شہباز کے احساس آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے حمزہ اور ان کی فیملی نے منی لانڈرنگ کی عدالت نے نیب کے ایڈیشنر پروسیکیوٹر کے دلائے سننے کے بعد حمزہ شہباز کے بوری زمانت میں مزید توصیح کی درخواست مسترد کر دی دورانے سمات نیب کی ایک ٹیم عدالت میں موجود ہی جس سے حمزہ شہباز کی زمانت مسترد ہونے کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے پوزیشن لی اور تھوڑی ہی دیر بعد انہیں گرفتار کر لیا آپ کو بتاتے چلے نیب ٹیم نے حمزہ شہباز کو لاہور کے دفتر پہنچا دیا جہاں اقتدائی کاروائی کے بعد ان کا ٹی بی معاینہ کیا جائے گا نیب ذرائقہ کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کو کل احتساب دالت میں پیش کیا جائے گا جہاں ان کے جسمانی رمان کے استعداد بھی کی جائے گی حمزہ شہباز کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں احتجاج کیا جا رہا ہے حمزہ شہباز کی گرفتاری پر لاہور ہائی کورٹ کے باہر مسلم لگنون کے کارکران نے شدید احتجاج کیا اور نعرے بازی کی حمزہ شہباز کی گرفتاری پر کمرہ دالت میں لیگی کارکران کی دھکم پیل ہوئی جس سے کمرہ دالت میں شیشے ٹوٹ گئے اور دروازے کو بھی نقصان پہنچا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے خلاف جی پیو چونگ مال روڈ پر نون لیگی کارکران نے احتجاج کیا نون لیگی کارکران کا جی پیو چونگ ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا